پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں وہ مولی کی چٹنی ہے آج ہم آپ کے لئے چٹ پٹی اور حازمدار مولی کی چٹنی کی ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں پیارے ناظرین ویسے تو زیادہ تر گرمیوں کے موسم میں چٹنیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ سردیوں کی بھی کوئی چٹنی کی ریسپی بتائیں مولی کی چٹنی کی ایک چمچ کھانے کے ساتھ کانا منٹوں میں حضم ہو جاتا ہے پیارے ناظرین کھیج سے ہم نے تازہ مولیاں اور فرش مولیاں ہم نے اتار لیاں گاؤں کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے یہاں تازہ اور فرش سبزیاں جو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں یہ چٹنی بڑی آسان طریقے سے بنائی جاتی ہے اور منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ مولی کی حازمدار اور چٹ پٹی چٹنی بلکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پاکستان کے پیارے پنجاب سے دیکھنے والے پیارے لوگوں کو لالا فسیم عباس کا پیار برا سلام السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں وہ مولی کی چٹنی ہے اور مولی کے کھیت میں ہم آئے ہوئے ہیں اور فرش مولی جو ہے وہ اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرش مولی اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین آج ہم آپ کے لئے چٹ پٹی اور حازمدار مولی کی چٹنی کی ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں پیارے ناظرین ویسے تو زیادہ تر گرمیوں کے موسم میں چٹنیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ سردیوں کی بھی کوئی چٹنی کی ریسپی بتائیں مولی کی چٹنی کا ایک چمچ کھانے کے ساتھ کھانا منٹوں میں حضم ہو جاتا ہے پیارے ناظرین کھیت سے ہم نے تازہ مولیاں اور فرش مولیاں ہم نے اتار لیں گاؤں کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے یہاں تازہ اور فرش سبتیاں جو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں یہ چٹنی بڑی آسان طریقے سے بنائی جاتی ہے اور منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس ریسپی کی مکمل سمجھ آ جائے چار عدد ہم نے مولی لیا اور مولی کو ہم اچھے طریقے سے دولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولی کو ہم نے اچھے طریقے سے دولیا ہے تو اب مولی کے پتے جو ہیں وہ اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین آپ نے مولی کے پتے جو ہیں وہ پھینک رہنے مولی کے پتے جو ہیں وہ مولی کی چٹنی میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے مولی کو ہم تین پیس میں کٹ لیں گے تو پیارے ناظرین اگر آپ دوپیر کے کھانے کے ساتھ کس کو کھائیں تو کھانے کا مزہ ہی اپنا آ جائے گا مولی کا چھلکہ اتار لیں گے دونوں سیڈ سے مولی کو اس طریقے سے ہم کٹ لیں گے اور تین اس کے پیس بنا لیں گے مولی کو گرینڈ کرنے کے لئے اب مولی کے ہم چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے آپ گھر میں جوسر مشین اور گرینڈر مشین کے ساتھ بھی اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں مولی کو دوری میں گرینڈ کر لیں گے مولی کو ہم نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا تو مولی کو اب ہم ایک برطن میں نکال لیں گے اور بقایا سمان جو ہے اس کو بھی ہم گرینڈ کر لیں گے مولی کی چھٹنی کو مزید حاسمے دار بنانے کے لئے پودینے کے پتے جو ہمیں تینیوں سے لائدہ کر لیں گے پودینے کے پتے ہم نے تینیوں سے لائدہ کر لی ہیں اب دنیا کے بھی اسی طریقے سے ہم پتے جو ہم مولی کیا لائدہ کر لیں گے پودینہ اور دنیا کو ہم اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں گے سبز دنیا اور پودینے کو ہم نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا اب ہم اس میں سبز مرچ اور پیاز کار کے ڈال دیں گے پانچ عدد ہم نے سبز مرچ لیا اور سبز مرچ کو ہم برگ بری کاٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عدد ہم نے پیاز لیا اور پیاز کو ہم برگ بری کاٹ لیں گے پیاز کو برگ بری کاٹ لیں گے لسن ڈال دیں گے لسن ہم نے دس کرم لیے اب ان چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں گے پیاز سبز مرچ اور لسن کو ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے تو اب بکایا مسالے جو ہیں وہ اس میں ہم ڈال دیں گے کلونجی آدھا چمچ اناردانہ کھانے والے دو چمچ سفیز ایرہ ایک چمچ کالا نمک آدھا چمچ آپ اس چٹری میں سفیز نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں سند ہم نے دس گرام ڈال لیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ہم گرینڈ کر لیں گے اور مکس کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلونجی کی بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے پیارے ناظرین ساری چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تو جو ہم نے اس میں اناردانہ اور سفیز زیرہ اس میں ڈالا ہے اس سے چٹری جو ہے وہ سپائسی ہو جائے گی پیارے ناظرین ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ مولی جو ہے ہر شائع کو حضم کر دیتی ہے لیکن مولی جو ہے خود حضم ہونے میں ٹائم لیتی ہے اس کے لئے ہم مولی کے پتے جو ہے سینٹر میں وہ اس میں استعمال کریں گے پیارے ناظرین یہ دیکھ لیں سینٹر سے جو اس کے پتے ہیں وہ ہم نے اس میں کٹ کے ڈالنے ہیں یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ مولی کو بھی حضم کر دیتے ہیں یہ کٹ کے اس کو بھی گرینڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریگ بریگ کٹ لیں گے مولی کے پتے کو ہم اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں گے پیارے ناظرین مولی کو ہم نے گرینڈ کر لیا تھا اب مولی کو ہم اس مسالے میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مولی کو ڈال دیں گے مولی کو بھی اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے چمٹ کے ساتھ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مولی اور مسائلے کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اب اس کو چٹ پٹا اور کھٹا بنانے کے لیے اس میں لیمو کا راست استعمال کریں گے دو عدد ہم نے لیمو استعمال کرنے ہیں لیمو کو سینٹر سے کٹ لیں گے اور لیمو کا راست جو ہے اس میں ڈال دیں گے لیمو کے راست کو بھی اچھے طریقے سے ہم مولی میں مکس کر لیں گے پیارے ناظرین مولی کی چٹنی ہماری بلکل تیار ہو گیا ہے اگر آپ نے ابھی اس کو کھانا ہے تو اس میں سرکے کا استعمال نہ کریں اگر آپ نے ایک ماہ تک اس کو سٹور کرنا ہے تو اس میں آپ سرکے کا استعمال کر سکتے ہیں پیارے ناظرین ہم نے ایک ماہ تک اس کو سٹور کرنا ہے تو اب ہم اس کو شیشے کے جار میں ڈال دیں گے آدھا گلاس ہم سرکے کا اس میں ڈال دیں گے ڈکل لگا کے اس کو اچھے طریقے سے سرکے کو ہم مکس کر لیں گے ماشاءاللہ مولی کی حازمے دار اور چٹ پڑی چٹنی بلکل تیار ہے پیارے ناظرین گھر میں ضرور ٹرائی کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں کریں پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ